بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی تمام انگلیاں گھی میں اور سرکڑاہی میں ہے کیونکہ انڈیا کی شکست ہر جگہ سے ہوتی نظر آ رہی ہے چائنہ نے لداخ میں انڈیا کو کیا دبوچا دوسری طرف سے افغان طالبان نے بھی اعلان کر دیا کہ انڈیا سے کسی صورت باتچیت نہیں ہوگی انڈیا کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں بولنے والا ناظرین اکرام افغان طالبان اب اقتدار کے اندر آنے والے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو افغانستان سے آنے والے دنوں میں بڑی خوشخبری ملنے والی ہے کیونکہ افغان طالبان اب اسلامی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں افغان طالبان کی حکومت انڈیا کے لیے موت کا پیغام ہے افغان طالبان کا کہنا ہے کہ دائش انڈیا اور راہ اس کے خلاب افغان طالبان اور باقی سب مل کر جو آپریشن کریں گے وہ انڈیا کو ناکوں چنے چبوا کے رکھ دے گا ناظرین اکرام دوسری جانب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ ظلم خلیلزاد نے آرمی چیپ جرنل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی ہے دوران ملاقات افغان مہاجرین کے مسائل افغان امن عمل اور پاک افغان بارڈر منیجمنٹ سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں فریقوں نے اس زیمن میں کیے گئے اقدامات سے ایک دوسرے کو آگاہ کیا اور مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا ناظرین اکرام افغانستان انیس سال سے بدترین حالات سے گزر رہا تھا نائن الیون کے بعد امریکہ نے نیٹو اتحادیوں کی مدد سے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجھا دی طالبان حکومت کا خاتمہ کر کے افغانستان پر قبضہ کیا گیا امریکہ نے افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں پہلے کٹ پتلی حامد کرزائی نے اقتدار کی ووٹر میں مکمل کی پھر اب اشرف غنی بھی دوسری باری لے چکے ہیں طالبان نے اقتدار سے الگ ہو کر گوریلا وار شروع کی اس کے ساتھ ہی کئی مقبوضہ علاقے انہوں نے واپس بھی لیے امریکہ اور افغان انتظامیاں کی سر توڑ کوششوں کے باوجود افغانستان میں امن بحال نہ ہو سکا امریکہ اور افغان حکومت کی ریٹ پر بھی بری طرح زد پڑی جو دارالحکومت کابل تک محدود ہو گئی تھی کابل میں آئے روز دھماکے اور خودکش حملے معمول بنے رہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے اور امن کی بحالی کے لیے پورا زور لگایا مگر یہ خلیج نہ پاٹی جا سکی فریقین کے سامنے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا جاتا رہا مگر امریکہ اور طالبان دو انتہاؤں پر نظر آئے امریکہ مذاکرات کے لیے طالبان سے سرنڈر کا مطالبہ کرتا تھا جبکہ طالبان مذاکرات کے لیے امریکی انخلاقی شرط رکھتے تھے صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں افغانستان سے فوج کی بحفاظت واپسی کا وعدہ کیا تھا امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا فریقین کی گوریلا وار میں لاشوں کے پشتے لگ گئے مگر امن کی بحالی ممکن نہ ہو سکی پاکستان نے امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنے کی تجویز دی امریکہ ایسی تجویز کی پذیرائی کرنے کی بجائے پاکستان کو افغانستان کے اندر اپنا کردار ادا کرنے پر آمادہ کرتا رہا پاکستان ایسی سفارتکاری کی حد تک تو کر سکتا تھا مگر افغانستان کے اندر کسی فوجی کارروائی کا حصہ بننے کے لیے قطن تیار نہ ہوا اس پر امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں دی گئیں کولیشن سپورٹ فنڈ کی رقم میں کٹوٹی کی گئی اور بلاخر پاکستان کی وہ رکوم بھی روک لی گئیں جو امریکہ پر پاکستان کی تنصیبات اور شہرائیں استعمال کرنے کی مد میں واجب الدا تھی ناظرین اکرام اب جب کہ امریکی انتخابات قریب آ رہے ہیں تو صدر ٹرمپ کو اپنی قوم کے ساتھ کیے افغانستان سے انخلاق وعدے یاد آنے لگے اس کے لئے مذاکرات کی طرف توجہ کی گئی اس معاملے میں بھی پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا کل تک امریکہ اور طالبان کا ایک میز پر بیٹھنا آگ اور پانی کے ملاب سے تعبیر کیا جا رہا تھا آج ایسا ممکن ہو گیا طالبان افغانستان میں امن چاہتے ہیں جب کہ امریکہ انخلاق پر تیار ہے لہذا مذاکرات کی کامیابی سے ہم کنار ہوئے جو امن عمل کی طرف مسالی پیش رفت ہے امریکہ طالبان مذاکرات کی افغان انتظامیہ نے مخالفت اور انہیں ثبوتائی کرنے کی اپنی سی کوشش کی درحقیقت پسے پردہ بھارت کا بھی ہاتھ تھا کیونکہ افغانستان میں امن بحال ہوتا ہے تو بھارت افغان سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال کرنے سے محروم ہو جائے گا مذاکرات میں امریکہ اور طالبان سنجیدہ تھے لہذا مذاکرات دشمن قوتوں کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں امریکہ طالبان بلاخر امن معایدے پر متفق ہو گئے اس کی بھی بھارت اور افغان حکومت کو شدید تکلیف پہنچی افغان امن معایدے میں قیدیوں کی تبادلے پر اتفاق ہوا تھا اشرف غنی انتظامیہ نے شروع میں یہ کہہ کر افغان طالبان قیدی رہا کرنے سے انکار کر دیا کہ امریکہ کو ایسا معایدے کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا تاہم امریکہ کے آنکھیں دکھانے پر افغان حکومت طالبان قیدیوں کی رہائی پر آمادہ ہو گئی اس کے ساتھ انٹرا افغان مذاکرات ہونے لگے ان کو بھی افغان حکومت لٹکائے ہوئے ہیں اب شاید کرونا کے باعث بھی معاملات تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے اشرف غنی انتظامیہ اسی طرح بہانے بناتی رہی تو امریکہ خود انٹرا افغان مذاکرات کو لیڈ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہے نومبر میں انتخابات ہونے ہیں اسے قبر صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کی خوشخبری اپنے ووٹرز کو سنانا چاہتے ہیں افغانستان میں امن کی وہالی کے لیے امریکہ، طالبان اور پاکستان کا کردار اہم رہا ہے تاہم ظلم خلیل ذات کی اس کوشحوالے سے کوشحیں مثالی رہی ہیں آج امن عمل جس سطح پر پہنچ چکا ہے اس میں سب سے زیادہ کردار ظلم خلیل ذات کا ہے مگر اتنی کابشوں کے بعد وہ بھی پٹڑی سے اترے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھارت کو امن عمل میں شرکت کی دعوت دے دی ہے بھارت کا کسی بھی حوالے سے افغانستان میں کوئی کردار نہیں بنتا وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے اسے کردار دیا گیا تو وہ زیادہ کھل کر پاکستان کے خلاف سرگرم ہوگا ناظرین اکرام یہ بھارت ہی ہے جسے بارڈر منیجمنٹ کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے اسی کی انگیخت پر افغان حکومت بارڈر منیجمنٹ کی شدید مخالفت کرتی رہی ہے کئی بار تو بارڈر پر بارڈ لگانے والے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے بھی کیے گئے ہیں افغان امن عمل کو بھارت اور افغان انتظامیہ کے روئیوں کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں لہٰذا معاہدے کے فریقین کو ان کی سادشیوں سے خبردار رہنا ہوگا اب افغان امن عمل سے افغانستان میں امن کی بحالی کی امید پیدا ہوئی ہے افغانستان کے امن سے خطے کا امن بھی وابستہ ہے افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو تیس سال سے پاکستان میں موجود افغان مہاجرین بھی باعزت طریقے سے واپس جا سکیں گے بھارت نے افغان طالبان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک نئی چال چلی ہے افغانی حکومت کو مزید رستہ دینے کے لیے افغان طالبان پر القائدہ سے رابطے کا الزام بھی لگایا گیا ہے اور اس کا مقصد قطر میں امریکہ سے کیا گیا معاہدہ ختم کرانا ہے یہ ریپورٹ اقوام متحدہ کی جانب سے شائع کی گئی ہے طالبان نے اقوام متحدہ کی ریپورٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے اشرف غانی حکومت کو مزید راستہ دینے کی راہ ہموار کرنے کے لیے دباؤ کا حربہ قرار دیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس ریپورٹ کا ایک اور مقصد قطر میں امریکہ کے ساتھ دھونے والے معاہدے کو سبتاج کرنا ہے ناظرین اقرام واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے الزام لگایا ہے کہ 2019 سے اب تک طالبان اور القاعدہ کے درمیان تعلقات ہیں اور القاعدہ طالبان کی مدد سے افغانستان میں ایک بار پھر مضبوط ہو گئی ہے اور یہ کہ افغانستان میں اب بھی ہزاروں غیر ملکی جنگ جو موجود ہیں اور افغان طالبان ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ریپورٹ سلامتی کانسل کے تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی مانیٹرنگ گروپ نے تیار کی تھی اور 27 مائی کو سلامتی کانسل کے اجلاس میں پیش کی گئی جبکہ دوہا معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ 29 مائی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں اس موضوع پر بحث کی جائے گی کہ افغان طالبان کے رہنماؤں کو اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے نکالا جائے تاکہ افغانستان میں امن کی راہ میں حائل رکابٹوں کو دور کیا جا سکے اس فیصلے کی اقوام متحدہ نے قطر معاہدے کے دوران توسیق کی تھی طالبان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کانسل کی ریپورٹ میں بہت ساری ایسی غیر مستند اور غیر یقینی باتیں شامل کی گئی ہیں جو اقوام متحدہ جیسا بین الاقوامی ادارت و کجا ایک بار شعور شخص بھی نہیں کہہ سکتا ساپ پتہ چلتا ہے کہ اس بے بنیاد اور بے دلیل الزام تراشی کا مقصد صرف اور صرف امریکہ اور افغان طالبان کے ماہ بین معاہدے کو کمزور کرنا اور خود کو بریوزیمہ قرار دینا ہے ناظرین اکرام افسوسناک امر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے نام پر افغانستان کے بارے میں متعدد بار ایسے بے بنیاد اور متعصبانہ بیانات دیئے گئے جس سے عالمی ادارے کی حیثیت کو شدید نقصان پہنچا ہے قطر میں موجود طالبان رانوما نے کہا کہ دوہا معاہدے کی سب سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے توسیق کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاہدے کے بعد دس دن کے اندر اندر قیدیوں کا تبادلہ مکمل کیا جاتا بین الافغان مذاکرات شروع ہوتے جس میں افغانستان کے مستقبل کے نظام جنگ بندی اور دیگر متعلقہ امور پر سنجیدہ باتچیت کی جاتی تمام افغان رانوما ایک مصبت نتیجے پر پہنچتے لیکن افسوس کہ امریکہ نے بھی اس حوالے سے کما حق کو ہوئے کردار ادا نہیں کیا نہ قوام متحدہ نے اور نہ ہی دیگر سٹیک ہولڈرز نے یہی وجہ ہے کہ دوہا معاہدے پر عمل درامت کی بجائے آج تک وہ مسلسل تاخیر کا شکار ہے ناظرین اکرام دراصل طالبان اور امریکہ کے معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرنے کی بنیادی وجہ طالبان کو دباؤ میں لاکر کچھ نہ کچھ اشرف غنی حکومت اور بھارت کے لیے راستہ بیدا کرنا ہے باوجود اس کے کہ افغان حکومت کو عوامی حمایت حاصل نہیں اس لیے طالبان اس طرح کی ریپورٹوں کو مسترد کرتے ہیں یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ القاعدہ کے ساتھ طالبان کا کوئی رابطہ نہیں اور نہ ہی طالبان نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے طالبان ایک وسیع البنیاد حکومت چاہتے ہیں اور وہ کسی صورت موجودہ حکومت کو مزید مسلط نہیں ہونے دیں گے موجودہ نظام کو نہ صرف ختم کرنا پڑے گا بلکہ تمام افغانوں پر مشتمل ایک ایسی حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس سے افغانستان کی تعمیریں نو ہو سکے موسیقی